بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹک ہوں گے جی آج کی میری جو نیو ریسی پی ہے وہ ہے چکن پراتھا رول جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکر کر لیے ساتھ ایسا پہلائے کو سبسکر کر لیے تاکہ آنے والے میرے چینل کو دہلائے ہاتھ نیو کیسے لاялиوں گے تو یک کے اندر میرے چینل وضوقدات چویاوں والے دیکھیں ایساں مکるو wonی ، ٹو ٹی بلا simpler میتے ہیں دیکھیں و اندر تم ملز رہنا کی اکر حافظ گورن اوری لمحے پہلائے ٹی بلاеня لیوں کے بعد چینل ہو بے ساتھ این ساتھ و رڍہ پہ روڈی ہے ایساں کا ساتھ کر لے لیا ہے ٹی بلکجان س 빠�خت ہوں گرائیں اور اب اس کے اندر جائے گا ون پیبر سپون میں نے ادھل اسن کا پیسٹ لے لیا ہاپ ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لے لیا ہاپ ٹی سپون میں نے سکھا دھنیا لے لیا ون پیبر سپون میں نے بروٹ مسالہ لے لیا بروٹ مسالہ میں نے نیچنل و لوکل لے لیا ہاپ ٹی سپون میں نے نمکہ لے لیا اور ہاپ ٹی میں نیمبو لوں گی نیمبو کے بیچ نکال لوں گی میں کیونکہ اس کا کڑوا پانک بھی اگر آ جائے تو کڑوا پانک شروع ہو جاتا ہے اب ان کو مکس کر لیتی ہوں یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اگر آپ اس کو اور سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون میں اس پر چلی فلیکس ڈال دوں گی ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اب میں اس کو مرینیشن کرنے کے لیے رکھ دوں گی صرف اور صرف آدھا گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی مرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں میں صرف آدھا گھنٹے کے لیے اس کو رکھوں گی جی چکن ہو گیا ہے ہمارا مرینیٹ ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھیں ہم نے دیچ کی لیے لیا اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سپور میں نے اوئل کے ڈال دیا تھے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیا ہوں چکن کو اور اس کو ہلا لیتی ہوں جی اب میں اس کو رکھوں گی کم سکم دس منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ بھی گھل جائے اور جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اس کو صرف دس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دیتے ہیں جی دس منٹ کے بعد میں ڈگن کو ہٹا لیتی ہوں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ون میڈیم سائز کا میں پیاس ڈال دوں گی اور ون میڈیم سائز کی میں شملا میٹس ڈال دوں گی آپ چاہیں تو کچھ اور بھی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف یہ دو چیزیں ڈال دوں گی ان کو مکس کر لیتی ہوں اور کم سکم میں صرف پانچ منٹ کے لیے ان کو رکھ دوں گی تاکہ ہماری جو ویجیٹیبل وہ سوتے ہو جائے چلتے ہیں وائر سوز کی طرف وائر سوز کے لیے میں نے ساتھے لیے دو ٹیبل سپون میں نے لے لیے ہیں میونیز کے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے کریم کے لیے ہیں آپ چاہیں تو ملک پاک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں ٹو ٹیبل سپون لے لیے ہیں کریم کے ان کو مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے ٹھری ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دودھ لے لیے یہ ہماری وائسوس تیار ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک لسن ایک لسن کے توری لے لیتی ہوں اس کو قدر کر سے میں پھیس لیتی ہوں یہ دیکھیں صرف ایک توری لے لیتی ہے ہم نے بس کیونکہ اس کی جو سمیل وغیرہ اس کی بھی بہت آئے گی ہم نے صرف ایک توری لینی ہے اس کے ساتھ ہی میں لے لیتی ہوں بلیک پیپر ون ٹی سپول لینے بس میں نے اب ان کو میں اچھے طریقے سے میکس کر لیتی ہوں یہ ہماری وائسوس تیار ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں پراتھے پراتھوں کو ہم لگا لیتے ہیں اویل اویل لگا کے ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں جی پراتھے ہو گئے ہیں ہمارے تیار یہ دیکھیں جی پراتھے پہ ہم لگا دیتے ہیں ٹوماتر کا چپ ہم ٹوماتر کا چپ لگا دیتے ہیں پراتھے پہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ہم لوگ چکن یہ چکن ڈال دی ہم نے ساتھ ہی اوپر ڈال دیں گے ہم لوگ وائسوس یہ دیکھیں اور ساتھ ہی اس کو ہم لوگ بٹر پیپر سے ریپ کر لیں گے جی دوسرا بھی ایسا ہی کریں گے ٹوماتر کیچپ لگا دیں گے چکل لگا لیں گے اور وائٹ سوس لگا لیں گے جی پراتھا رول ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی یہ دیکھیں جی آج کی میری ریسیپی آپ کو کیسے لگی ہے مجھے کمنٹس بوکس پر ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ میرے چینلنگ کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ